بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ایک نایاب وصیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں حضرت انس بن ملک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تو سونے کا ارادہ کرے تو سور فاتحہ اور سور اخلاص سور فاتحہ سور اخلاص پڑھ کر تو سو جائے تو سوائے موت کے ہر ایک چیز کے شر سے محفوظ رہے گا اللہ اکبر چھوٹی سی دونوں صورتیں ہیں ایک پہلے پارے کی صورت ہیں سور فاتحہ قرآن پاک کی شروع کی صورت سور فاتحہ اور دوسری قرآن پاک کی آخر کی صورت قل ہو اللہ احد اللہ سمد اور پہلی صورت سور فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع ہو کر آمین تک آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی بھی کوئی بھی چیز آپ کو چھو نہیں سکتی جادو نہیں آپ کے اپر ہو سکتا کوئی آپ کو جادو نہیں کر سکتا کوئی آپ کے اپر تکلیف نہیں آ سکتی کوئی آپ کو یقین مانے کہ کسی نے قتل کا ارادہ بھی آپ کا خطوبہ نعوذب اللہ کیا ہو تو آپ آنکھوں سے اوجل ہو جاؤ گے آنکھوں سے جو شخص اس نیت سے آئے گا وہ اندھا ہو جائے گا اس کو نظر نہیں آئے گا آپ لازمان یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو پتھر پر لکیر ہے اس شخص کو صرف موت ہی آ سکتی ہے واقع دنیا کی کوئی چیز اس کو چھو تک نہیں سکتی سوتے وقت اگر آپ چھوٹا سا یہ عمل کر لیں سورہ فاتحہ کا اور سورہ اخلاص ایک ایک مرتبہ بس آپ پڑھ لیں تو سوتے میں آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پھنچ جائے گی اس کے قریب تک نہیں آئے گی خدا نخاصہ جیسے بہت سے علاقوں میں خشرات ہوتے ہیں سامپ بھی ہوتے ہیں جیسے سندھ کے علاقے میں سامپ ہوتے ہیں تو دھر کے علاقوں میں سامپ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے تو بہت نایاب یہ جو وظیفہ ہے یہ لازمن کریں اور یہ کس قدر اللہ تعالی کی کرم فرما اور نوازشات ہیں مگر افسوس کہ ہم ان سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اللہ تعالی ہر مسلمان اور میرے سسکرائبر اور میرے پیارے بہنوں بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کو کرنے کی بھی توفیق دے اور اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے